موسیقی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے صحبہ سیریز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ اپنے فضل اپنی عطا اپنے رحم کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اس سیریز کو لے کر چلوا رہے ہیں اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں اللہ کسی اور سے بھی لے سکتے ہیں وہ بے نیاز ہیں اللہ سمد ہے اللہ جس سے چاہے گا یہ کام لے گا اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں ابھی کا ذکر خیر کرنے والے ہیں اگر تو ان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں اور عموماً میں نے لوگوں سے جو میری ایک ملاقات ہوتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت لوگ ملتے ہیں ان میں سے کچھ کو ان کا صرف نام پتا ہوتا ہے بہرحال میں بات کر رہا ہوں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کے جو دو بڑے قبیلے ہیں عوس اور خزرج عوس قبیلہ جو ہے اس کے سردار حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ خزرج کے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مدینہ صحابی رسول ہیں اور دونوں کے نام سعید ہیں وہ سعید بن عبادہ ہیں یہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آج ہم بات کر رہے ہیں سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں تو نہیں کہوں گا لیکن شروع کے کچھ ٹائم بعد ہی مطبعہ شروعی سمجھ لیں آپ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کے تبلیغ پر اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کے پورے خاندان نے اسلام قبول کر لیا تو یہ پہلا ایسا پورا خاندان تھا اس نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تو اسلام کے لیے کیونکہ سردار تھے ہر وقت پیش بھی رہتے تھے مدینے میں مسلمانوں کو کیونکہ یہ مدینے سے تعلق تھا ان کا تو اسلام کو بہت تقویت مدینے میں ملی ہجرت کے بعد کیونکہ یہ اس ہجرت سے جو ہے پہلے مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی وجہ سے بہت تقویت اللہ نے اسلام کو دی ان کے ذریعے اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک معاملہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے میں دین کا پیغام بھیجا تو وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہوگا تو اس نے باپسی جب اپنا جواب دیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ بھیجا جو کہ ایک پوشاک تھی بہت زبردست پوشاک تھی وہ ریشم کی تو نبی علیہ سلام نے وہ پوشاک زیبتن کی پہنی آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور واپس اتر گئے بغیر کوئی بات کرے پھر آپ نے وہ پوشاک اتاری تو صحابہ جو ہیں وہ اس پوشاک کا کپڑا دیکھنے لگے کہ وہ کتنا ملائم اور کتنا خوبصورت کتنا عالی ہے اور اتنا ملائم ہے کہ ہم نے اتنی ملائم چیزی آج تک نے دیکھی کہ ایسا بھی کوئی کپڑا ہوتا ہے صحابہ یہ دیکھنے لگے اتنا خوبصورت بھی کوئی کپڑا ہوتا ہے تو جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا رہا ہے کہ صحابہ اس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو کپڑے کو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اس سے بھی بہترین جو ہے نا وہ رمال سعود بن ماز رضی اللہ عنہ کو ملیں گے اس سے بھی بہترین رمال بھوشاک نہیں رمال تو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جنگ خندق ہوئی ہے پانچ ہجری میں غالی ہوئی ہے ہجرت کے پانچ سال بعد پانچویں سال پانچ ہجری میں یہ بدر میں بھی شامل ہوئے ہیں یہ احد میں بھی شامل ہوئے ہیں دونوں جنگوں میں دونوں غزوات میں بھی شامل ہوئے ہیں اس کے بعد جو خندق ہوئی ہے جسے سور احضاب کی میں اس کا ذکرہ تو اس کو غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے جو پانچ ہجری میں ہوئی ہے اس میں مدینہ کے قریبی اس میں یہ شریک ہوئے ہیں اور اس میں معاملہ ایسا ہے دیکھیں میں آپ کوئی بات آؤں کہ سمجھنا سب پوری طرح میں آپ کو ایک سینیریو سمجھا دوں کہ نبی علیہ السلام جب خندق پہنچے ہیں جہاں پر ہوئی ہے اس کو جنگ خندق کیوں کہتے ہیں کہ خندق کھو دی گئی سامنے آپ کو پتا ہوگا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے بر کے فارس میں تو ہم ایسے کرتے تھے جب سامنے والی فوج بہت بڑی ہو تو یہ وہی جنگ ہے جس میں عمر بن عبدیوت کو حضرت علی نے مارا ہے وہ جو بہت بہترین قسم کا وارئر آدمی تھا اس کو حضرت علی نے بیچ میں سے پھاڑ گیا تھا وہی ایک طرف یہودیوں کے قلعے تھے ان یہودیوں سے مسلمانوں کا موہدہ تھا ایک طرف پہاڑ وغیر اس طرح پیچھے تھے پیچھے تو مدینہ تھا تو ایک ہی راستہ تھا ان کے آنے کا کفار گئے تو وہاں خندق ہو دی تھی تو نبیل اسلام کو بھی یہ کنفرن تھا کہ یہ ادھر سے ہمارے جو یہودیوں سے موہدہ ہے ادھر سے تو وہاں آنے نہیں دیں گے ان قبیلوں میں سے یہودیوں کے ایک قبیلہ تھا بنو قریضہ اس قبیلے نے جو ہے نا وہ یہ بات اپنے اندر مطلب ان کا یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے موہدہ توڑیں گے اور کفار کو اپنے قلعوں کے ذریعے رستہ دیں گے اندر گھسنے کا ان پر حملہ کرنے کا اچھا یہودیوں میں سے ایک تھے حضرت نوعیم یہ صحابی تھے مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اس وقت تک ابنا اسلام کھولا نہیں تھا مطلب آیا نہیں کیا تھا اوپن نہیں کیا ہوا تھا چپ چاپ مسلمان ہوئے تھے تو یہودی ان کو اس وقت تک یہودی سمجھتے تھے تو انہوں نے کیا کرا کیونکہ جنگ میں میں جھوٹ نہیں کر رہا لیکن چالوازی ٹرکس استعمال کرنا جائز ہے انہوں کیا کرا انہوں نے جا کر جو ہے نا وہ یہودیوں میں بولا کہ بھائی اگر تم نے کفار جو ہے نا ان کا تم ساتھ تو دے رہے ہو لیکن جب وہ واپسی چلے آئیں گے تو تمہیں مسلمانوں کے رحم و قرم پر چھوڑ جائیں گے کیونکہ مسلمانوں کی گرپ مدینہ میں اچھی ہے تم سے زیادہ تو وہ تمہارے مسلمان ایسی تیسی پھیر دیں گے تو تم ایک کام کرو تم جو کفار مکہ کے جو لوگ ہیں ان سے ان کے دس سردار ایسا رینسم مانگو مطلب اپنی سیکیورٹی کے اس پر اعتبار سے مانگو تو انہوں نے بولا ہاں بات صحیح یہ یہودیوں نے بولا اسی طرح یہ چپ چاپ گئے کفار کے پاس مکہ کے اور بولا کہ یہ جو یہودی ہے نا یہ تم سے بنو قریضہ والے جو ہے نا تم سے تمہارے دس سردار مانگیں گے تم نے ان کو دینا نہیں ہے کیونکہ ان کا ارادہ یہ مسلمانوں میں نا جب برا وقت دیکھیں گے تو مسلمانوں کی حوالے کر دیں گے تمہارے سرداروں جنگ کے درمین مسلمان ان کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے اب دونوں طرف یہ بات انہوں نے پھیلائی تو جب یہودیوں سے کفار کی ملاقات ہوئی تمہیں پکڑ لیں گی کری کہ بھئی ہمیں سردار دو اپنے اب کفار نے بولا ہاں ناہم صحیح کہہ رہا تھا اور وہ انہوں نے بولا کہ سردار بھی نہیں دے رہے ان کے دل میں دھوگا ہے تو بہرحال کفار تو وہاں سے واپس چلے گئے تھے جنگ ہار کر مسلمان جب جیتے ہیں حضرت علی نے جب مارا ہے وہ پھیلان کر آگے دخن تک لیکن نبیل اسلام کو یہ بات پتہ چل گئی بات میں کہ یہ دھوکہ دے رہے تھے اب اگر آپ اگر میچ کریں کہ اگر وہ دھوکہ ان کا کامیاب ہو جاتا اللہ کی نسرت آجا ہے ایک الگ چیز ہے لیکن جب نبیل اسلام بھی دنیا بھی ادبار سے ازباب دیکھتے تھے جب بھی تو پلاننگ ہوتی تھی جنگوں کی کیونکہ ساتھ بن ماس رضی اللہ عنہ پلاننگ میں شامل ہوتے تھے کیونکہ بڑے زبردست جنگ جو تھے تو انہوں نے وہاں سے جب میں آپ کہتا ہے تھا امی آئیشہ پر تحمت لگی تھی اس والے واقعے میں جب نبیل اسلام نے بات فرمائی تھی نا کہ کون ہے جو ایک شخص جس نے عبداللہ بن عبیعی بارے میں نبیل اسلام فرمائی تھی جو منافقین کو سردار ہے کہ اس سے بدلہ لے گا تو یہ سب سے پہلے یہ کھڑے ہوئے تھے کہ اگر اوس قبیلے کا یعنی میرے قبیلے کا تو مجھے بتا ہوں اس کی گردن مارتا ہوں میں تو بہرحال یہ جو ہے نبیل اسلام کو پتا چلا ہے کہ بنو خوریزہ والے جو ہیں انہوں نے ایسا کیا ہے تو سعید بن ماز رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتا چلینا ہی کہ مدینہ کے یہودیوں نے یہ کیا ہے تو انہوں نے خود سعید بن ماز رضی اللہ عنہ نے فیصلہ یہ دیا کہ ان کے جتنے مرد ہیں نا ہزار دو ہزار مرد سب کو قتل کر دو کیونکہ اگر آپ دیکھیں میچ کریں اگر وہ کامیاب ہوئی آتے ہیں نیچال میں تو دنیا بھی اسباب کے اعتبار سے تو مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا نصان ہوتا کہ وہاں سے وہ بہت بڑی فوج آئی تھی سامنے سے تو وہ لاکھوں کی فوج آگئی سامنے سے اگر تو وہ یہاں سے آ جائے گی مسلمانوں کی چند نظار پر تو ایسی دیسی ہو جائے گی پھر تو یہ والا معاملہ تھا فرق ایسا ہے تو وہ نبیل اسلام نے جو نا وہ جب پتا چلا کہ سعاد بن ماز نے یہ فیصلہ سنایا تو نبیل اسلام نے فرمایا ہے کہ تم نے ان کے بارے میں ان کو صحیح فیصلہ کیا اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یہی فیصلہ ہے جو تم نے کیا ان کے جو مرد نا وہ ایسے مارے ہیں دو ہزار کے قریب ہزار دو ہزار مرد بنو قریضہ کے آج بھی کفار اس پر مسلمانوں پر وہ کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے ظلم کیا کیونکہ بنو قریضہ والے تو نہتے ہیں لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آیا یہ بات کہ وہ نہتوں نے ایسی دیسی پھروا دی نہیں تھی مسلمان ہوگی یہ میں کسی مسلم کو نہیں کہہ رہا کوئی بھی غیر مسلم آگر سن رہا ہے اور اب وہ اگر دعوت کی بات نہیں کر رہا میں اگر وہ اعتراض اٹھاتا ہے تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میرے دین پر میرے نبی پر میرے صحابی پر میرے اللہ پر اعتراض اٹھائے گا تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایسی دیسی پھر جاتی مسلمان ہوگی اگر یہ نہ ہوتا تو بالکل سحق فیصلہ ہے تو اس جنگ میں خندق والی جنگ میں یہ تو انہوں نے بعد میں کر رہا ہے لیکن اس جنگ میں یہ زخمی ہوئے تھے حضرت سعید بن ماز ان کے ہاتھ پر ایک تیر آگر لگا تھا جو ایک نص میں لگ گیا تھا تو وہاں سے ان کا بلڈ لاؤس ہوا تھا خون بہت بہ گیا تھا اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ فیصلہ وغیرہ کرنے کے بعد یہ دنیا سے رخصت شہید ہو گئے اچھا جی جو ان کو اللہ نے رتبہ دیا وہ مرنے کے بعد اصل پتہ چل رہا ہے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں جبرایل علیہ السلام آتے ہیں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے کون اس وقت انتقال ہوا ہے کون شہید ہوا ہے کون مرا ہے اللہ کا جو عرش ہے نا وہ جھوم اٹھا ہے اوے ہوئے 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 یہ کسرت سے روایت ہیں یہ کسرت سے صحیح روایت ہیں کہ سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال پر اللہ کا جو عرش ہے نا وہ لرز گیا ہے جھوم اٹھا ہے ہلا ہے مطلب اس پر نا ہے زلزلے والی کی افیت جو ہوتی ہے اللہ کا عرش ہے یہ ایک منٹ کے لئے یہی پر اس ویڈیو کا پاوس کر دو اور ایک منٹ کے لئے سوچنے بیٹھ جاؤ اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے لرز اٹھا ہے سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال پر شہید ہونے پر جھوم اٹھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہے کہ شام میں سعید کی طبیعت خراب تھی آپ وہاں پہنچے ہیں اچھا ایک جگہ آتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک قدم یہاں رکھتے جس کمرے میں سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جنازہ جسم مبارک رکھا تھا ایک قدم یہاں رکھتے ایک وہاں رکھتے اس طرح چلنا ہے تو حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ آپ اس طرح چلنا ہے تو خالی کمرے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کر کمرہ فرشتوں سے کھچا کچ بھرا ہوا ہے اب یہ ایک فرشتی نے پرس امیٹا ہے تو میرے بیٹھنے کی جگہ بنی ہے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جا اتنا نبی علیہ السلام نے جب سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ کو جنازہ پڑھا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آج ستر ہزار ایسے فرشتے دنیا میں آئے ہیں ستر ہزار فرشتے ایسے دنیا میں آئے ہیں جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں آئے ورش پرید ہے لیکن ہر فرشتہ دھڑا دھڑا آ رہا ہے سعید کے جنازے میں شرکت کرنی ہے سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ کا انتخال ہوا ہے ایک تانتہ بندہ ہوا ہے آسمان تک فرشتوں کا کیوں؟ کیونکہ سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ کو استقبال کرنا ہے سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو پروف ایسا کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا معاملہ کیا ہے یہ آسان نہیں تھا فیصلہ دینا جو بن ماز رضی اللہ تعالیٰ کی خلاف دیا ہے یہ مطلب رہتی دنیا تک کفار اس پر الزام اٹھا رہے ہیں آج بھی اٹھا رہے ہیں تو لیکن کیوں کیا ہے ایسا؟ میرے نبی کے ساتھ دھوکہ کیسے کیا آپ نے؟ آپ کی مجال کیسے ہوئی؟ کہ آپ مہایدہ کر کے پیچھے اٹھ رہا ہو اور دھوکہ کیسے کرو میرے نبی سے؟ یہ ہے پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر کیسے دیا؟ آج آپ اور میں مسلمان ہو کر نبی علیہ وسلم کے خلاف ہی کر رہے ہیں سب کچھ کس کی ازار ٹخنوں سے اوپر ہے؟ کونسی عورت باپردہ ہے؟ کونسا مرد نگاہی نیچے رکھتا ہے؟ کون اپنی بی بی سے اچھا سلوک کر رہا ہے؟ کہ میں نبی علیہ وسلم کے پڑوس مل جائے؟ کون ماں کی خدمت کر رہا ہے؟ کہ نومان بن حرسہ کی طرح ہمیں جنت میں ہماری اختلاوت کی آواز گونجے؟ کوئی بھی نہیں ایسا؟ کون عمر بن خطاب جیسے عدل کر رہا ہے؟ کس کی شجاعت بہدوری؟ کس کی درویشی؟ کس کا فقر علی بن نبی طالب جیسا ہے؟ نبی علیہ وسلم کی بیٹی ہے ان کے گھر میں آٹھ دن تک فاقع ہو رہا ہے آٹھ اٹھ دن؟ آپ اور میں دو دن فاقع کر سکتے؟ تو بہرحال سعود بن ماز رضی اللہ عنہ کے انتقال پر اللہ کا عرج ہلا ہے لرزہ ہے جھوم اٹھا ہے آسمانوں پر چراغہ ہے جبریل میں انہیں آ کر بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستر ہزار سے زائد فرشتہ دنیا میں موجود ہے ستر ہزار تو صرف وہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئے جو آتے رہتے ہیں ان کی بات اللہ کے وہ دنیا میں آئے ہیں صحابہ نے رسکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کا جنازہ کیونکہ ساتھ بن ماز رضی اللہ عنہ وہ قد کے بہت لمبے تھے تو جسام ازار سے پہلے لمبی ہے تو وزن بھی ہوگا تو صحابہ کرے ہیں یا رسول اللہ ساتھ کا تو وزن ہی محسوس نہیں ہو رہا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیونکہ اس لئے وزن محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ فرشتے ساتھ ہیں ہمارے جنازہ اٹھانے میں ساتھ کے اللہ نے وہ مقام دیا بہرحال آج کے لئے اتنا ہی دعاؤں کی درخواست ہے دعاؤں میں یاد رکھئے گا طبیعت میری کچھ ناساز ہے اس کے لئے دعا کیجئے گا باقی سب کے لئے میرے گھر والوں کے لئے امت کے لئے دعا کریں میرے دوست و یاروں کے لئے سب کے لئے دعا کیجئے گا اور ایک انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے اس پر بات کروں گا کہ ایک سہن میں ایک اللہ کے لئے اللہ کی دین کے لئے ایک چیز سوچی ہوئی ایک مشن سوچا بھائے دعا کیجئے گا اللہ اس میں کامیابی دے اس پر بھی انشاءاللہ ہلکہ ہلکہ آؤں گا میں بات کروں گا اللہ اس میں کامیابی دے آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے دین کی طرف آئیں دین کو پھیلانے کی طرف آئیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں دین کو پھیلانے کی طرف آئیں وقت سب کے پاس بہت کم ہے آج کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اس اپیسوڈ میں اگلے اپیسوڈ میں بشرت زندگی بشرت صحت انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک کہ اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیجئے